بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سید عمران شفقت ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بلکہ روز حاضر ہوتا ہوں تو ایک کہاوت ہے کہ جب چوروں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو پھر چوری کا مال برامد ہوتا ہے ایمکی ایم کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور یہی ہو رہا ہے محمد انور بھی اب یہی کچھ یا کہنے کے کہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے یا ان سے پہلے مصطفیٰ کمال کر چکے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے جو پاکستانیت کا جذبہ ہے قومی جذبہ ہے جو ہمارا اس کے نام پر یا اس جذبے میں بہہ کر ہم ایمکی ایم کے خلاف اپنی بھراس نکالیں تو ہمیں اس سے پہلے مہاجر قوم کو ایمکی ایم سے الگ کر کے ایک دفعہ تھنڈے دل سے دیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان بننے کے بعد ہم نے مہاجروں کے ساتھ جو سلوک کیا یہ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ایک زمینی حقیقت ہے ہم اس سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اس کے بعد ان کا جو احساس محرومی بڑھنا تھا وہ بڑا وہ ضروری تھا وہ ہونا تھا وہ ایک فطری بات ہے ہم نے ان کو مجھے یاد ہے کہ جب پنجاب کے اندر میں جب چھوٹا تھا تو ہم یو پی سی پی سے ہجرت کر کے آنے والے جو ہمارے جو مسلمان تھے بھائی تھے ان کو ہم کہا کرتے تھے بھئیے یا ہم ان کو دستانی کہتے تھے پھر ہم نے ان کو سرکاری نوکریوں سے روکنے کے لیے پھر کوٹا سسٹم بھی پاکستان نے مطارف کروایا بڑے ہم نے ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیے اب چونکہ ہم ذرا پڑھ لکھ گئے ہیں اور وہ بھی ذرا سمجھ گئے ہیں ہمارے اتوار تو معاملہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے ہمارے پڑھنے لکھنے کے بعد اب ہم ان کو جو کہتے ہیں نا سینہ ٹھونک کے وہ بھائیہ تو نہیں کہتے یا ہندوستانی تو نہیں کہتے البتہ اردو سپیکنگ کا ایک باعزت لکب دے دیتے ہیں ورنہ ہندوستانی اور بھائیہ ہم ان کو حکارت سے ہی کہا کرتے تھے اور یہ کہہ کر ہم ان کے ساتھ جو اپنی اجنبیت تھی اس کے تاثر کو ایک سند دے دیتے تھے کہ بھئی تم ہمارے لیے اجنبی ہو ہم تمہیں نا پنجابی مانتے ہیں نا سندھی مانتے ہیں نا پاکستانی مانتے ہیں تو یہ معاملہ ان کو درپیش تھا اور اس رویے کے خلاف جو مہاجر ہیں اس امتیازی برتاؤں کے خلاف انہوں نے پھر کچھ سوچنا تھا اور انہوں نے سوچا اس وقت کے ایک نوجوانوں کا ایک ٹولہ تھا کراچی انیورسٹیم کے اندر انہوں نے ایک سٹوڈنٹس یونین بنائی اس کا نام تھا آل پاکستان مہاجر سٹوڈنٹس آرگنائزیشن اس کے بانی التافزین تھے اور ان کے قریبی ساتھیوں میں ڈاکٹر عمران فاروق تھے عظیم احمد تارک تھے اور فاروق ستار کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ان نوجوانوں نے بنیادی طور پر مہاجروں کا پہلی دفعہ مقدمہ لڑنا شروع کیا سیاسی اعتبار سے تب بھٹو کے خلاف جو تھا جنرل زیاء اللہ حق کا اسلامی انقلاب برپا ہو چکا تھا بھٹو کو وہ لٹکا چکے تھے اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں ان کو اپنی یہ کہیں کہ جو سیاسی حریف تھے ان کو ٹھکانے لگائے رکھنا یا کہلیں کہ دیوار کے ساتھ لگائے رکھنا بہت ضروری تھا ان کے لیے تو اپیوز پارٹی کے ساتھ ان کی جو تھی محبت یا نفرت وہ فطری بات تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ قومی جو سیاسی جماعتیں ہیں انس کی ان کو آپ کہلیں کہ ان کے ان کا تدارک کرنے کے لیے انہوں نے اس نوجوان مہاجر جو گروپ تھا اس پر اپنا ہاتھ رکھا ظاہر ہے کہ جب ملک سربراہ کا ہاتھ جس تنظیم کے اوپر آ جائے اور پھر پورا جو نظام ہوتا ہے وہ اسی یوں چلنا شروع ہوتا ہے کہ یعنی فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح جس پر خصوصاً ملک سربراہ اور وہ بھی فوجی سربراہ جس پر ہاتھ رکھے ہر چیز جو ہے اس کی فیور میں جانا شروع ہو جاتی ہے اس گروپ کے تو نتیجے میں ایک اسبیت اور قومیت کا ایک جن برامد ہوا یہ جن جو ہے یہ پھر کسی سے نہیں سبھالا گیا ایمکی ایم کی جماعت اسلامی اور پیورس پارٹی کے خلاف مخاصمت جو تھی وہ فطری تھی کیونکہ اس نے ان کی جگہ لی تھی کراچی کے اندر مہاجروں کے اندر اس لیے زیاء اللہ کے بعد زیاء اللہ کے جو سیاسی وارث تھے کیونکہ اس وقت تک نواز شریف جو تھے انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا تھا کہ وہ نظریاتی ہیں بلکہ وہ زیاء اللہ کے سیاسی وارثی تھے تو انہوں نے بھی ایمکی ایم کو پیورس پارٹی کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا جب وہ پہلی دفعہ وزیراعظم بنے بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت جب آئی تو اس کو گرانے کے لیے کراچی کے امن کو آپ یوں کہیں کہ خون کے ساتھ رنگا گیا پکا قلعہ اپریشن نتیجے میں بینظیر بھٹو کی حکومت نے شروع کیا مگر جو وہاں پہ کیونکہ اطلاع تھی کہ یہاں پہ جتنے بندوق بردار ہیں ایمکی ایم کانے بنائے ہوئے ہیں اپنے اور یہ مہاجروں کی بستی تھی تو لیکن جو سیول حکومت تھی بینظیر بھٹو کی اس کو یہ اپریشن کرنے سے روک دیا گیا زبردستی روکا گیا پھر بینظیر کی حکومت ختم کی گئی کیونکہ وہ نہیں تھی تو نواز شریف اقتدار میں آئے تو کراچی میں کور کمانڈر رہنے والے جنرل جنجوہ یعنی جنرل آصف نواز جنجوہ آرمی چیف بن گئے پاکستان کے تو انہوں نے چونکہ دیکھا ہوا تھا کہ ایمکی ایم کس طرح ورک کرتی ہے ایمکی ایم کے جو پلٹیکل فیس بھی ہے اس کا ایک پھر اس کے جتھے بھی ہیں وہ بعد میں سپریم کورٹ میں بھی ایک رپورٹ آئی تھی آپ کو یاد ہوگا افتحار چودری کے دور میں کراچی ایمن کیس کے بد امنی کیس کے اندر جس میں کہا گیا تھا کہ کراچی میں ہر فریق جو سیلسی فریق ہے وہ جتھا بن گیا تھا ابتدا کس نے ڈالی تھی ایمکی ایم نے اور ایمکی ایم کو پشت پنائی کس کی تھی سیول گورنمنٹ کی نہیں تھی یہ تیہ بات ہے تو جنرل جنجوہ نے آہ بزرگ قوت کہہ لیں یا جو دنڈے کے ساتھ آہ جو اس وقت کی سیول حکومت تھی نواز شریف وزیراعظم تھے ان کے ذریعے انہوں نے آہ سندھ میں ڈاکووں کے خلاف جو ہے وہ فوجی اپریشن شروع کروانے کا اعلان کیا بعد نے نخواستہ نواز شریف کو یہ آرمی چیف کی خواہش پر عمل کرنا پڑا اب نواز شریف جانتے تھے بلکہ ہر سیاسی قوت جانتی تھی کہ یہ اپریشن ڈاکووں کے نام پر تو ہو رہا ہے لیکن یہ الٹی میڈلی کس کے خلاف ہونا ہے تو اس لیے نواز شریف چونکہ وزیراعظم تھے انہوں نے مخبری کر دی الطاف حسین کو اور الطاف حسین جو ہیں وہ علاج کے نام پر جس طرح اب نواز شریف صاحب علاج کے نام پر لندن گئے ہوئے ہیں تو الطاف حسین بھی علاج کے نام پر لندن چلے گئے تھے اور اب تک وہی ہیں بلکہ انہوں نے تو وہاں کی نیشنیلٹی لے لی ہوئی ہے پاسپورٹ بھی ہے ان کے پاس تو جو ڈاکووں کے خلاف فوجی اپریشن تھا وہ اندرونے سندھ سے ہوتا ہوا کراچی پہنچا اور ایم کیو ایم کے بندوق بردار اس فوجی اپریشن کے نرغے میں آئے اور بہت سے مارے گئے پھر اور فوجی بھی مارے گئے ہمارے اور فوجیوں کو پکڑ پکڑ کے تشدد کیا اسطریاں لگائیں ڈرل لیں کی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا فوجی جوانوں کے ساتھ بلکہ کچھ افسر بھی مارے گئے یہ واقعہ میں پھر کبھی آپ کو سناؤں گا بڑا دلزر واقعہ یہ والا تو پھر نواز شریف کی حکومت چلی گئی جانی تھی بینزیر بھٹو کی پھر حکومت آگئی ان کے دوسرے دورے حکومت میں ان کے وزیر داخلہ تھے جنرل ریٹائیڈ نصیر اللہ بابر انہوں نے پولیس کے ذریعے آپریشن شروع کیا کراچی کے اندر اور جو ایمکی ایم کا ڈیتھ سکار تھا اس کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا نہ وہ بتھا لے سکتی تھی نہ وہ چندہ لے سکتی تھی نہ وہ کھالیں کٹھی کر سکتی تھی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی یوں کہلیں کہ ایمکی ایم جو ہے وہ اپنی آخری سانسے لے رہی تھی کہ بینزیر کی حکومت بھی ختم کر دی گئی انیس سو ستانوے میں نواز شریف حکومت میں پھر آئے اور وہ بھی بڑے ہیوی بینی ڈیٹ کے ساتھ وہ بین ڈیٹ پھر جو ان سے سبھالا نہیں گیا پیوز پارٹی سے ان کی مخاصمت جو تھی وہ چونکہ نظریاتی نہیں تھے وہ وارث تھے جنرل زیاء اللہ کے تو اس کے ساتھ ان کی مخاصمت تو رہنی تھی اور اس مخاصمت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سندھ میں بھی اس کا راستہ روکا ان کو حکومت نہیں بنانے دی سندھ میں لیاقت جتوئی کو وزیراعلا بنوانے کے لیے یا اپنا اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایمکیو ایم کے ساتھ اتحاد کیا ایمکیو ایم کو یہاں سے ایک نئی زندگی ملی ایمکیو ایم نے اتحاد کے لیے جو شرط رکھی تھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف نائن زیرو آ کر فوجی یعنی جنرل جنجوہ آپریشن جو تھا اس میں اور بابر آپریشن جو نصیر اللہ بابر نے کیا تھا اس میں مارے جانے والے ان کے جتنے دہشتگرد بندوق بردار تھے ان کو شہید قرار دیں اور ان کے ورسہ کے لیے معافضہ بھی ادا کریں اور نواز شریف نے مزے کی بات ہے یہ کام کیا نائن زیرو گئے اور کہا جاتا ہے کہ دو اور ارب رپیہ بطور معافضہ جو ہے وہ ایمکیو ایم کو ادا کیا ان کے شہیدوں کے نام پر کمپنسیشن کے نام پر یہ فگر رپورٹ بھی ہو چکی ہے اس وقت اخباروں میں آیا بھی تھا مگر نواز شریف اب وہ یہ مانتے نہیں ہیں والی بات وہ وہ کہتے ہیں نہیں میں نظریاتی ہو چکا ہوں اور پھر وہ ایمکیو ایم کے خلاف بھی آخری دنوں میں اپنے اقتدار کے دنوں میں بلکہ جب کراچی میں اپریشن آ یا گڑبر بہت تھی دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ کے دوران تو سب سے زیادہ جو کھل کر بولا کرتے تھے وہ بولا کرتے تھے نواز شریف اور وہ اس لیے بولا کرتے تھے ایمکیو ایم کی نفرت میں نہیں بولتے تھے وہ وہ بولتے تھے اس لیے کہ ایمکیو ایم ذرا نکلے اور جو زرداری کی حکومت ہے وہ گھر جائے یعنی اتحاد والی حکومت تھی نا تو لیکن وہ زرداری صاحب تو ریکنس ریکنسیلیشن والی حکومت چلا رہی تھی نا سب کو ساتھ لے کے چلنے والی روزانہ سو سا بندہ مرتا تھا کراچی میں لیکن حکومت برحال چلتی رہی تھی پیچھے چلتے ہیں نواز شریف کے دور میں یعنی انیس سستانوے کے دور میں ہی حکیم سعید کا قتل ہو گیا سندھ کے اندر اور یہ قتل لگا ایمکیو ایم کے نام بتے کا ہی چکر تھا اس قتل کے بعد کیونکہ نواز شریف جو تھے وہ حکیم سعید کی بہت عزت مرہوم کی عزت کیا کرتے تھے حکیم سعید کی تو ان کو بڑا دکھ تھا ان کے قتل کے اوپر تو انہوں نے نتیجے میں اپنی حکومت جو تھی وہ توڑ دی اور غوث علی شاہ کو اپنا معامل مقرر کر کے گورنر آج بھی نہیں لگایا لیکن وہ معاملات سندھ کے چلاتے رہے گورنر بھی وہاں پہ موجود تھا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ایمکیو ایمکیو ایم جو ہے وہ ایک غیر متعلق سی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کی حصیت وہ ہو گئی البتہ پھر ایمکیو ایم کے دن جو ہیں وہ سنیری دن آگئے کیونکہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر پرگریز مشرف جو بزاتے خود ایک اردو سپیکنگ تھے اور وہ کہتے بھی تھے کہ میں ایک چونکہ جرنیل ہوں جو اردو سپیکنگ ہوں میری لیے اس لیے سپورٹ نہیں ہے انہوں نے فوج کے اندر تک یہ تاثر دینے کی کوشش کی میں فوج میں اس لیے میری سپورٹ نہیں ہے کہ میں ایک اردو سپیکنگ ہوں یہ تاثب جو تھا جو زیاءالحق نے جس تاثب کو ہوا دی وہ یہاں تک پہنچا یعنی فوج کے اندر تک گیا برحال ہوا یہ کہ ایمکیو ایم کو ایک بار پھر سے نئی زندگی ملی جب کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا اگر واہ سپورٹ ہے وہ اس بیت کی بنیاد پر لسانی بنیادوں پر تو وہ تو ایمکیو ایم ہے وہ فوج کو بھی اپنی سپورٹ نہیں سمجھ رہے تھے اردو سپیکنگ ہونے کی وجہ سے جب الطاف حسین نے آپ کو یاد ہوگا ایک شورہ افاق تقریر کی تھی دو تقریریں کی ہیں انہوں نے لیکن بیسے تو ان کی ہر تقریر بڑی شورہ افاق ہوتی ہے بڑی مزے کی ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہیں اب یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو پاکستان کے جو میڈیا ہے وہ ان کی تین تین گھنٹے کی تقریر بھی دکھایا کرتا تھا بہرحال الطاف مجبوری تھی وہ مجبوری میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا تو الطاف حسین نے سترہ دسمبر دو ہزار سن دو ہزار کو نئی دیلی میں پاکستان کے خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی تقسیم انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر ہے سب سے بڑی گلتی ہے اور اسی شام پاکستانی سفارت خانے کو پرویز مشرف کے حکم پر الطاف حسین کو کھانے کی دعوت بھی دی گئی تھی یہ خبر ہے بقاعدہ اور ایمکی ایم نے دو ہزار سے دو ہزار پندرہ تک اروج دیکھا اتنا اروج کے میڈیا اس کے کنٹرول میں تھا ریٹنگ کے سارے میٹر جو ہیں وہ کراچی میں ہیں اور ایمکی ایم کو اپنا جو وہ ہے نا سیکٹر ان چارج یعنی سسٹم جو تھا اس کا اس کے ذریعے یعنی وہ دہشت والا جو سسٹم تھا دہشت گردی علا سسٹم اس کے ذریعے پتا تھا کہ یہ میٹر یا ہاؤس کو گرانا چاہتا تھا وہاں پہ وہ میٹروں پہ اس کو آؤٹ کر دیتا تھا رزوان رزی رزی دادہ نام سے مشہور ہیں میرے سامن میں اس کا گواہ ہوں انہوں نے خالوں بڑی عید کے اوپر پروگرام کیا کہ جی خالیں یہ ساری ایمکی ایم بزور قوت لے گئی ہے یہ بات انہوں نے کر دی اور ان کی نوکری چلی گئی طلت حسین انہوں نے جو بارہ مئی والا واقعہ تھا اس کو رپورٹ کیا ان کی ریٹنگ بھی فارغ ہوئی اتنی فارغ ہوئی کہ ان کی بھی نوکری نہیں ہے خیر ان کی نوکری جانے کی اور بھی وجوہ آتا ہے خالی ایمکی ایم نہیں ہے برحال مگر ہوا یہ کہ دو ہزار پندرہ میں انہوں نے جنرل رحیل شریف اور پاکستانی فوج اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور پنجابیوں کو ایک تقریر کے دران انہوں نے گالیاں بھگ دی اور اس پر ان کا زوال شروع ہو گیا زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے میں موٹی بات کر رہا ہوں مگر صرف الطاف حسین کو اور ان کے ان ساتھیوں کو یہ زوال دیکھنا پڑا جو الطاف حسین کے کیمپ میں رہ گئے تھے یا ان کے کیمپ میں ہیں ایمکی ایم وہ جماعت ہے جس کو ہمارے ملک یہ میں آپ کو وسوق سے کہہ رہا ہوں یہ جو میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں یہ اور اگر آپ ٹھنڈے دل سے بھی غور کریں گے تو آپ کو یہی بات جو ہے وہ درست لگے گی کہ ایمکی ایم کو دراصل ہمارے ملک کے نظام یعنی ہمارے ملک کے اندر سے پائے جانے والے نظام اور اس کے کل پرزوں سے مدد ملتی رہی ہے اور مل رہی ہے اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ امران فاروق کو لندن میں الطاف حسین کے حکم پر قتل کیا گیا مگر مقدمہ کہاں چلا پاکستان خالد شمیم محسن علی اور معظم کو عمر قید ہوئی یعنی امران فاروق قتل کیس میں پاکستان کے اندر یہ تینوں مجرم امران فاروق کو قتل کر کے لندن سے سری لنکا گئے تھے کیونکہ لندن میں تو پکڑے جانا پکڑے جانا تھا انہوں نے وہاں پہ قانون ہے اور متحرک قانون ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ بڑے چھوٹ جائیں اور چھوٹے پکڑے جائیں اس طرح وہ پاکستان نہیں ہے دوسرے لفظوں میں ایمینی وہ لوگ ترقی کر گئی یا ایمینی ابھی تک ان کی جو حکومت ہے پوری دنیا پر قائم ہے امریکہ بھی انہی کی ایک شاخ ہے بارحال وہاں سے وہ پاکستان آ رہے تھے کہ ہمارے داروں نے انہیں جہاز سے ہی گرفتار کر لیا اور برطانیہ کے مطالبے پر بھی برطانوی حکومت کو ان تینوں مجروموں کو سپرد نہیں کیا کیوں کیونکہ اس وقت تک کلطاف سین نے تقریر میں گالیاں بکنے والی غلطی نہیں کی تھی محمد انور کے حالی اعترافات جو آپ سن چکے ہیں کہ ندیم نصرت کی موجودگی میں وہ لندن کے بھارتی سفارت خانے سے فنز لیتے رہے ہیں اور کلطاف سین کو لاکر دیتے رہے ہیں اور وہ جو تقریر بھارت میں الطاف سین نے کی تھی جس میں پاکستان کوئی غلطی انہوں نے قرار دیا تھا ہندوستان کی تقسیم کو انسانی تاریخی سب سے بڑی غلطی قرار دیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ وہ میری لکھی ہوئی تقریر نہیں تھی بلکہ وہ تقریر بدل دی گئی تھی اب یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا نام بھی عمران فاروق قتل کیس میں اور منی لانڈنگ میں آ رہا ہے اور لندن میں کل کوئی یہ کیس چلنا ہے ابھی رکا ہوا ہے لیکن کل کوئی یہ چلنا ہے اور کچھ ڈاکومنٹس پاکستان سے بھی جانے ہیں قانونی طور پہ تو ان میں ان کا نام اگر ہوا تو وہ لندن میں بیٹھے بٹھائے پکڑے جائیں گے پکڑے جائیں گے ایک سے مراد ہے کہ وہ ان کی لائف ختم تو اب وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح باقی ایم کی ایم کے رہنماؤں کو پاکستان میں پناہ ملی ہے جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب بچ گئے ہیں جس طرح فاروق ستار بچ گئے ہیں جس طرح خالد مقبول بچے ہوئے ہیں ہوئی ہے یہ ان کی مرضی سے ہوئی ہے برحال تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو کہ پاکستان جو ہے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دے اور ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ دے میں ان کی ہر طرح سے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں اچھا اب یہ کون نہیں جانتا کہ الطاف حسین جو تھے وہ ایم آئی ایم آئی سکس کا جو خفیہ ایجنسی ہے انگلینڈ کی وہ اس کے ایسٹ تھے اور جو کراچی میں جتنی بددمنی ہوتی تھی وہ بھارت امریکہ کے کہنے پر ہوتی تھی اور وہ وایا ایم آئی سکس ہوتی تھی یہ ہمارے جو قومی دارے ہیں ان کو پتا ہے لیکن وہ ان کے ساتھ تھے تب تک کیوں ساتھ تھے اب یہ میں اس سے آگے آپ کو یہ بات نہیں کر سکتا مگر وہ جو الطاف حسین کے شریک جرم تھے جس طرح میں نے جن کا پہلے آپ سے ذکر کیا وہ پاکستان میں اس وقت دودھ کے دھلے ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھنے والا قانون ان پر ایک کیس نہیں بنا ان کے اوپر کیوں کہ ان کی کبھی پھر ضرورت پڑ سکتی ہے وہ قوتیں جن کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے جنہوں نے ایم کیم بنائی جنہوں نے ایم کیم کی آبیاری کی ان کو ان اپنے جو پپٹس ہیں دوسرے لفظوں میں ان کی پھر آنے والے دور میں کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے باغی تو الطافس ہیں انہوں ہیں نا تو یہ تو اپنے بچے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا یہ صرف یہ صرف اور صرف اس لیے ہوا کہ وہ قوتیں جن کا ملکی سیاست کے اندر کوئی کردار نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے دستور میں ان کا کوئی کردار نہیں رکھا گیا ان کا کریکٹر ان کا رول کوئی اور ہے وہ جب اپنے کریکٹر سے نکل کر سیاست میں ملوث ہوتی ہیں تو اس طرح کی افریت ہی پیدا کرتی ہیں جس طرح کا ایم کیو ایم کا جن پیدا ہوا جو پھر واپس بوتل کے اندر نہیں گیا پھر آپ کو الطاف حسین سے جان شڑانی پڑی تو اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ ماضی میں ہوتی رہی ہیں اور یہ آگے بھی ہوتی رہیں گی یہ رکنے والی نہیں ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے وہ جو تھا فیضاباد دھرنا کیس اس میں ایسا ہی کچھ لکھا تھا کہ جن کا کام سیاست کرنا نہیں ہے وہ سیاست سے دور رہیں کیونکہ یہ حکم جو ہے یہ دستور پاکستان کا ہے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے دستور کی نہ کسی کو کل پر واہ تھی نہ کسی کو آج پر واہ ہے تو اس لیے جس طرح ایمکی ایم پاکستان کے جو جتنے بھی لیڈرشپ ہے وہ ہر طرح کا کام کر کے ہر طرح کی قتل و غارت کر کے ہر طرح کا قانون ہاتھ میں لے کے ہر طرح کا بھتا لے کے ہر طرح کا غوا کر کے اور دہشت پھلا کے جس طرح ایمکی ایم پاکستان کی مجود پاکستان میں قیادت محفوظ ہے اسی طرح مجھے امید ہے کہ محمد انور بھی برطانیہ میں رہتے ہوئے بھی محفوظ ہی رہیں گے بہت بہت شکریہ